موسیقی ان سارے مسالوں کو ہمیں ہلکا سا بھون لینا ہے ہمیں اسے جلانا نہیں ہے سلو فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے اسے بھون لینا ہے اب جیسے ہی تھوڑا سا یہ بھون جائے گا تو اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی اب ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر زافران ڈال لیا ہے تو دو سے تین منٹ میں یہ سارے مسالے بھون چکے ہیں اب ہمیں ایک مکسر کے جار میں ڈال کر اسے پیس لینا ہے ون ٹی سپون ہم نے اس کے اندر جنجر پاودر ڈالا ہے تو یہ ہمارا مسالہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے پیس چکا ہے اور اب ہم اسے کوئی بھی کنٹینر میں ڈال کر ایک مہینے کے لیے اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا مسالہ ہمارا بن چکا ہے تو اب ہم چائے کی تیاری کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے دو گلاس جتنا پانی ڈال دیا ہے پانی میں جب اچھے طریقے سے بوائل آ جائے گا جب ہمیں ٹو ٹی بل سپون اس کے اندر چائے کی پتی ڈالنی ہے جو بھی آپ چائے کی پتی یوز کرتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ٹو ٹی بل سپون جتنی شگر ایٹ کی ہے چائے میں بوائل آ چکا ہے تو ہم ہاف ٹی سپون اس کے اندر مسالہ ڈال دیں گے اور دو گلاس ہم نے پانی لیا تھا تو ایک گلاس ہمیں اس کے اندر دودھ ڈالنا ہے اور دودھ ڈالتے ہی ہمیں دو سے تین منٹ کے لیے پھر سے پکانا ہے تاکہ ہماری چائے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے دو سے تین منٹ سے ہماری چائے جو ہے وہ پک رہی ہے اور اب جو ہے ہماری چائے بلکل تیار ہو گئی ہے تو گرمہ گرم سی یہ مسالہ چائے جو ہے وہ ہم گھر میں ہی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اس کو انجوائی کیجئے بریکپس میں بنائیے یا پھر شام کے ٹائم پر اسے انجوائی کیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی